بسم اللہ الرحمن الرحیم ای بلوک جو کہ ابھی تک نون پوزیشن تھا تو اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ ڈی اچھ لاہور نے فیر نائن ٹاؤن ای بلوک اندر پوزیشن کے انانوسمنٹ کر دی ہے اور جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ فیبرری دوہزار تیس یا مارچ دوہزار تیس تک بقاعدہ طور پر پوزیشن دے دیا جائے گا ناظرین ای بلوک نائن ٹاؤن میں ابھی کیا پرائسز ہیں اور آنے والے دنوں میں یا آفٹر پوزیشن کیا پرائسز ہو سکتی ہیں اور کیا ہمیں ای بلوک میں انویسٹ کرنا چاہیے ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ناظرین ہماری چینل پر نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں نئے ٹاؤن ای بلوک آپ کے سامنے ہیں یہ آپ ایک سن سفیر نئے ٹاؤن ای بلوک کے بٹنے نظر آرہی ہیں آپ چار بلوک یہاں پر پوزیشن ہے الڈی ای بلوک بی بلوک یہ سی بلوک اور یہ ڈی بلوک یہاں پر آپ کو گھر نظر آرہی ہیں یہاں پر آپ آتی ہے یہ پاپلیٹڈ بلوک ہیں جبکہ ای بلوک جو ابھی تک نو پوزیشن تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بیری سون پوزیشن ہے انہوں نے اس کی اگر ہم لوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ فیز سکس کا ڈی سیکٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ فیز سکس ڈی سیکٹر کی کمرشل بلڈنگ نظر آرہی ہیں اور فیز سکس ہے پائی انڈر پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیریان روڈ بائی انڈر پاس آپ سیدھے فیز نائن ٹاؤنی کا اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور انٹر ہوتے ہی فیز نائن ٹاؤنی کا اندر سب سے پہلے ہمارے رائٹ سائٹ پر ای بلوک باقی ہے اس کے علاوہ ناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیریان روڈ سے یہاں سے بھی ایک کنیکٹیوٹی دی گئی ہے یہ کمرشل پٹی کے نائن ٹاؤنی بلوک کی نظر آرہی ہیں اور یہاں سے ایک ہنڈر ویڈ روڈ بیریان روڈ سے کنیکٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک اور روڈ نظر آرہا ہے آپ کو جو کہ فیز نائن ٹاؤنی بلوک کی انٹرس کے بلکل اپوزیٹ مین بولیوار سے کنیکٹیڈ ہے اور یہاں سے اس کے کنیکٹیوٹی دی گئی بیریان روڈ سے انڈر لوکیشن کے اتبار سے اور اپروچ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیریان روڈ سے تھری سائٹ سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں ای بلوک نائن ٹاؤن کو اور اس کے علاوہ ایک اتبار سے فیز نائن ٹاؤن کے بلکل سٹارٹ میں سب سے پہلے ای بلوک آتا ہے اس وقت فیز نائن ٹریزم کیلئے جو مین اپروچ مین راستہ جو یوز ہو رہا ہے وہ بھی فیز نائن ٹاؤن سے گزرتا ہوا یہ مین بولیوارڈ ہے مجھے نہ بہت گینا کہ اس کے حوالے سے بات کریں فیز نائن ٹاؤن کے اندر ای بلوک میں آپ کو پانچ ملہ جو ریزنیشل بلوڈ ہیں تقریبا نائن ٹی فائٹ سے لے کر ایک کروڈ بیس لاکھ پر پہ تک یہ لیے آپ کو مل جاتے ہیں اور یہ اس کی ہارڈوکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوٹی پوائنٹ ایڈ کنال پارک ہے اور اس پارک کی سراؤنڈنگ کی اگر ہم شروع کے نمبرنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک کروڈ پندرہ لاکھ سے لے کر ایک کروڈ سترہ لاکھ اٹھرہ لاکھ اور میکسمم ایک کروڈ بیس لاکھ پر پہ تک بلوڈ مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ فیچ آس پٹھ روڈ آپ کو نظر آدھا ہے فیچ آس پٹھ روڈ کہ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ایک کروڈ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڈ پندرہ سے سترہ لاکھ پر پھلٹ ایزالی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سیٹنڈ پارک نظر آدھا ہے اگر ہم سراؤنڈنگ کی اور یہاں کے پٹیوں کے یہاں اور ان نمبرنگ کے بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک کروڑ پانچ لاکھ پلس مائنس میں پراؤٹس ایزیلی مل جاتے ہیں اور اگر اسی ایرے کی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو نائنٹی فائیف سے لے کر ایک کروڑ روپے کے پلس مائنس میں پراؤٹس ایزیلی مل جاتے ہیں ای بلوگ میں اس وقت دس سے پندرہ لاکھ روپے پنسوات پولیشن بلوگز کم پرائز پر آپ کو پراؤٹس مل جاتے ہیں آدمی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیز سکس ڈی بلوگ کا کمرشل ایڈیا ہے اور یہاں پہ چار مللہ پلوٹ اس وقت آپ کو پانچ کروڑ سے لے کر ساڑھے چھے کروڑ کی پرائز میں ملتا ہے جبکہ یہاں سے صرف ایک منٹ کی ٹائپ پر ہیں تو یہاں پہ چار مللہ فیز نائن ٹاؤن کے اندر آپ کو اس وقت ساڑھے تین کروڑ سے لے کر ساڑھے چار کروڑ کے پلس مائنس میں آپ کو اس وقت مل جاتا ہے ای بلوگ میں اگر ہم کمرشل کے حوالے سے بات کریں تو کمرشل بھی اس وقت ہائیلی رکمنڈڈ ہے جو ایڈی بلوگ میں کمرشل میں بھی انویس کر سکتے ہیں آفٹر پوزیشن یہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھی پروفٹ مل سکتی ہے اور جو کہ ریزنیشل میں آپ انویس کرنا چاہتے ہیں تو ریزنیشل میں بھی آپ کو یہاں پہ اچھی خاصی انویسمنٹ آپ کی شورٹ انویسمنٹ اس وقت آپ کو اپورچونٹی آپ کو مل سکتی ہے ریل اسٹویٹ سیکٹر سے ہر لنہا اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور شکریہ اللہ حافظ